ہیلو دوستو میرا نام ہے میں سباج اور میں آپ کو آز دکھانے والا ہوں ہنڈی کریٹا کا ایس موڈل تو سب سے پہلے اس کی لاسٹ سیلز کی بات کرتے ہیں تو ابھی لاسٹ مارچ کے اندر اس کی چودہ ہزار چھبیس یونٹ ہنڈی نے بیچ دی تھی جو کہ بہت ہی بڑیا نمبر مانا جاتا ہے سیلز لائن میں تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لو اور نوٹیفکیشن کو بھی آپ اون کر دینا تاکہ ساری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ابھی بات کرتے ہیں اس کی ڈیمینشن کی تو اس کا ڈیمینشن میں دیکھیں تو لیند آپ کو ملتی ہے اس کی تیر تالیسو ایم ایم ویڈت آپ کو ملتی ہے ستارہ سو نبی ایم ایم اور ہائٹ آپ کو ملتی ہے سولہ سو پینتیس ایم ایم جو کہ بہت ہی اچھا ڈیمینشن مانا جاتا ہے تو ویل بیس کی بات کریں تو چھبی سو دس ایم ایم آپ کو اس کا ویل بیس ملتا ہے تو گاڑی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی شاندر لکس آپ کو دیتی ہے فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی بڑی آپ کو فرنٹ ملتا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں اس کی لائٹ سے تو اس کے اندر آپ کو ہیلوجن پرجیکٹر ہیڈ لیم مل جاتا ہے ڈی ایر ایل کے ساتھ میں تو فرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کروم انسٹ مل جاتے ہیں اس کی گریل میں بیچ میں آپ کو ہنڈٹی کا لوگو ملتا ہے جو کی بہت ہی بڑی آپ کو لک دیتا ہے نیچے آپ کو سلور کلڑ کے اندر مل جاتے ہیں اس کی لائٹ اور نیچے آپ کو فرنٹ میں مل جاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اس کے سائیڈ پروکوشن پر تو سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہو جو اوروی ایم کے اوپر ہی آپ کو مل جاتے ہیں اس کا سائیڈ انڈیگیٹر اور یہ آپ کو ایلیڈی کے اندر ملتا ہے جو کی بہت ہی بڑیہ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے تو نیچے ٹائر سیکشن کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے دو سو پانچ پینسٹ آر سولہ کا ٹائر اور اوپر اس کے آپ کو فلیکس آلوئے مل جاتے ہیں اور اس کے بہت ہی بڑیہ آپ کو لک دیتا ہے یہ ٹائر تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا اے پلر بی پلر تو یہ آپ کو مل جاتے ہیں بلیک آؤٹ میں پیچھے تک آپ کو بہت ہی بڑیہ اس کا جو گلاس ہیر ہی مل جاتا ہے ابھی بات کرتے ہیں اس کی گراؤنڈ کلیرنس کی تو اس کے اندر آپ کو ایک سو نبی ایم کی بہت ہی بڑیہ گراؤنڈ کلیرنس مل جاتی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے سلور کلر کے اندر یہاں پہ انسٹ ہے جو کی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو سائٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریز لائنز بہت ہی بڑیہ آپ کو ملتی ہیں پیٹرول ٹینک کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے پچاس لیٹر کا پیٹرول ٹینک تو ابھی چلتے ہیں بیک سائیڈ پہ تو بھئی پرسنلی مجھے اس کی بیک لوگ بہت ہی بڑیہ لگتی ہے باقی یہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے دیکھنے کا کسی کو اچھے لگتی ہے کسی کو نہیں اچھے لگتی ہے پر میرے کو اچھے لگتی ہے تو پیچھے آپ کو مل جاتا ہے اس کا ہائی ماؤنٹ سٹوپ لیم سینٹر میں اوپر آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اس کا وائپر اور ڈی فوگر مل جاتا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا شارک فینینٹی نام تو اس کے بعد نیچے دیکھیں گے تو ہنڈے کا لوگو نیچے آپ کو کریٹا کی بیجنگ مل جاتی ہے یہاں پہ سینٹر میں تو اس سائٹس پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی لائٹس مل جاتی ہیں تو اس موڈل تھے ہی آپ کو اس میں لیڈی لائٹس مل جاتی ہیں جو کی دیکھنے میں بہت ہی رات میں اٹریکٹیو لگتی ہیں تو یہ ہے اس کا پورا بیک پروفائل تو نیچے آپ کو یہاں پہ بیک لائٹ مل جاتی ہے نیچے آپ کو سکیٹ پلیٹ مل جاتی ہے سلور کلور کے اندر چار آپ کو یہاں پہ پارکنگ سینسر بھی مل جاتے ہیں تو یہ ہے اس کا سائٹ پروفائل دیکھنے میں اچھا لگتا ہے سائٹ سے تو باقی آپ کو کروم کی جو ایکسیسری دیکھنے میں مل رہی ہے وہ آپ کو سارا ایکسیسری کا پارٹ ہے تو وہ آپ کو کمپنی کی طرف سے نہیں ملے گا تو یہ ایکسیسری میں لگا ہوا کروم ہے تو یہ ہے اس کا پورا لک تو 360 اس کا ہم نے ایریا کور کر لیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے فرنٹ ڈور کو تو دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اور ویمز کی کنٹرول لوک ان لوک کا کنٹرول پاور وینڈو کے کنٹرول یہاں پہ مل جاتے ہیں اوپر آپ کو ہینڈل مل جاتا ہے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی سوفٹ ٹچ نہیں ملتا سپیکر گریل میں آپ کو سپیکر مل جائے گا اور بوٹل ہولڈر مل جاتا ہے تو یہ اس کا پورا ڈور تو دو کلر کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے تو ابھی چلتے ہیں اندر اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا تو یہاں پہ آپ کو ہائٹ ایڈجسمنٹ مل جاتی ہے درائیور سیڈ پہ سیٹ کی became بہت ہی اچھی ہے ایڈجسٹے آپ کو هیڈرے سٹ مل جاتے ہیں سیٹس کافی اچھی آپ کو مل جاتے ہیں اندر تھائر تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے سٹیڑنگ ویل کو تو بھائی سٹیڑنگ ویل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی ہے ایک سٹیڑنگ. fractional آپ دیکھ سکتے ہیں پر متر کنٹرول مل جاتے ہیں آپ کو میڈیا کے 12 tu 704 CMI کنٹرول مل جاتے ہیں موڈ مل جاتے ہیں وائس کا وائس کمانڈ کا یا پہ اوپشن مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو یہاں پر ٹیلی فٹینک کے کنٹرول مل جاتا ہے پر فوٹرح جاتے ہیں سینٹر میں آپ کو کو ڈی میں ملتا ہے اس کا ملے لگوں توak低 بٹ Furight design میںあکو اس کا سٹیرنگ ویل ملتا ہے بہت ہی چھوٹا سا آپ کو یہاں پہ سٹیرنگ ملتا ہے بہت بڑی آپ کو یہاں پہ grip مل جاتی سٹیرنگ ویل پر تو سینٹر میں آپ دیکھیں گے تو سینٹر میں آپ کو یہاں پہ ملتی ہے چھوٹی سی سکرین جس میں آپ کو کافی انفرومیشن یہاں پہ شو ہو جائے گی تو جس کا کنٹرول بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اور اس موڈل سے ہی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے کروز کنٹرول کا اوپشن تو بہت ہی بڑی آپ کو فیچر اس کے اندر مل جائیں گے تو یہ ہے اس کا سٹیرنگ ویل اس سٹیرنگ ایڈجسٹمنٹ میں دیکھیں تو اس میں آپ کو ٹیلٹ کا اپشن مل جاتا ہے اوپشن نہیں ملتا تو تडوک می دیکھنے تو یہاں پر آپ کو اوٹو ہیڈ läم کا یہاں پر اپشن مل جاتا ہے دوسرے سائٹ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو وائپر کا کن رول ملتا ہے ریر وائپر کا کن رول ملتا ہے تو بھائی یہ ہے پورا آپ کا دیش بورڈ تو ابھی سینٹر میں چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اوپر ایسی وینٹس اور نیچے آپ کو آٹھ ہنچ کی ٹچ سکرین مل جاتی ہے جس کے اندر آپ کو انڈرویڈ اوٹو ایپل کار پلے جیسے سارے اوپشن مل جاتے ہیں اور نیچے آپ کو اوٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول ایسی مل جاتا ہے اور نیچے دیکھیں تو آپ کو ٹوائل بورٹ کا پاور سوکنٹ مل جاتا ہے بیچ میں آپ کو یو ایس بی کی پورٹ اور سائیڈ پہ آپ کو چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو گیر نو مل جاتی ہے 6 سپیٹ گیر کے ساتھ میں اور اس کے بعد دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کپ ہولڈر مل جاتا ہے اور اس کے بعد پچھے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے آم ریسٹ سٹورج کے ساتھ میں تو بھائی بہت ہی شاندر فیچرز آپ کو کار میں ملتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اس کی گلو بوکس کو تو یہاں پہ آپ کو بھائی کولڈ گلو بوکس مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ اپشن ملتا ہے کولڈ کا ساتھ میں تو اوپر دیکھتے ہیں سن شیڈ کے تو یہاں پہ آپ کو ٹکٹ ہولڈر مل جاتا ہے سینٹر میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو لائٹس کے اپشن مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں ہیلزن لائٹس اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سن شیڈ کے لیے بھائی اپشن یہاں پہ مل رہا ہے تو اگر بہت ہی بڈیا آپ کو یہاں پہ فیچر ملتا ہے دوسرے سنشیٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو وینٹی میرر بھی مل جاتا ہے بھائی تو ٹرائیور سائیڈ آپ کو وینٹی میرر نہیں ملتا پر پسینجر سائیڈ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے تو بھائی یہ ہے اس کے ڈیش بورڈ کی لوک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پریمیم ڈیش بورڈ آپ کو دیکھنے میں لگے گا نیچے آپ کو یہاں پہ انجن سٹارٹ سٹوپ کا بٹن آئیڈل سٹارٹ سٹوپ کا بٹن یہاں پہ مل جاتا ہے ٹریکشن کنٹرول کا بٹن مل جاتا ہے اور لائٹس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اپشن تو یہ تھا بھائی پورا ڈیش بورڈ ہنڈے کریٹا کا اور یہ ہے اس کا ایس موڈل تو ابھی چلتے ہیں بیک سائیڈ پہ تو بیک سائیڈ کا ڈور بھی آپ کو ویسے ہی کلر سکیم کے ساتھ میں ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو پاور ونڈو کا کنٹرول اور سپیکر کریل مل جاتا ہے نیچے آپ کو بوٹل ہولڈر مل جاتا ہے تو پیچھے کی سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی کمفرٹیبل یہاں پہ اس کی سیٹس مل جاتی ہیں آپ کو پیچھے آپ کو ریئر ایسی کا اپشن بھی مل جاتا ہے تو سیٹس کی بات کریں تو بھائی سیٹس میں بہت ہی اچھا آپ کو یہاں پہ کشننگ مل جاتا ہے بیچ میں آپ کو آم ریس بھی مل جاتا ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل آپ کو سیٹ ملتی ہے اوپر آپ کو مل جاتا ہے اس کا روم لیمپ تو بھائی سپیس کی کوئی بھی آپ کو کمی نہیں رہے گی سپیس بہت ہی شاندار آپ کو یہاں پہ سپیس ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو پیچھے سے بیٹھ کے ڈیش بورڈ کی لوک آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پریمیم آپ کو ٹیش بورڈ ملتا ہے اس کا تو بہت ہی شاندار آپ کو یہاں پہ ایریا مل جاتا ہے تو بھائی ابھی دیکھتے ہیں اس کے بوٹ سپیس کو تو بھائی بہت ہی بڑا آپ کو اس میں بوٹ سائز مل جاتا ہے جس کی لیٹر سمک پیسٹی دیکھیں تو چار سو تیتیس لیٹر کا بہت ہی ہیوز آپ کو اس کے اندر بوٹ سپیس مل جاتا ہے جو کی بہت ہی بڑی آ رہے گا آپ کے لمبے ٹور کے اندر جیسا مرجی آپ یہاں پہ اس میں لگج بھر سکتے ہو نیچے ٹائر کی بات کرتے ہیں تو بھائی سیم سیکشن کا آپ کو یہاں پہ کمپنی کی طرف سے ٹائر دیا جا رہا ہے اور بوٹس میں آپ کو یہاں پہ پارسل ٹری بھی ملتی ہے تو بھائی ابھی بات کرتے ہیں اس کے انجن کی تو بھائی آپ کو اس کے اندر 1.5 لیٹر کا MPI پیٹرول انجن ملتا ہے جو کی 1497 سی سی کا انجن ہے 113 این BHP کی یہ پاور جنریٹ کرتا ہے اور 143.8 اینم کی ٹورک جنریٹ کرتا ہے جو کی بہت ہی بڑیہ پاور مانی جاتی ہے اوپر دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کشننگ وغیرہ اس کی انسولیشن مل جاتی ہے تو یہ ہے اس کا پورا انجن پرفورمنس بھائی بھائی بہت ہی ریفائنڈ انجن ہے یہ ڈیزل ہوتے ہوئے بھائی بہت ہی اچھی پرفورمنس یہ آپ کو نکال کے دیتا ہے خاص کر کے لو اینڈ ٹورک میں آپ کو بہت ہی اچھی پرفورمنس یہ دیتا ہے تو بھائی گاڑی آپ کو کیسے لگی آپ کمنٹ کر کے جرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے فرینڈز کے ساتھ میں شیئر کر دینا اور بھائی چینل کو جرور سبسکرائب کر کے ہی جانا کیونکہ بھائی آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے چینل کو موٹیویشن ملتی ہے اور ایسے ہی ہم آپ کے لئے نئی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے سو ملتے آپ کو بھی نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی